اور کہاوت ہے کہ جب کبھی آپ کے سامنے کوئی چیلنج یا مشکل ہو تو آپ اپنے ایل آئیز یا دوست ڈھونڈیے تو اس معاملے میں اس موجودہ چیلنج میں ہمیں اپنے دوست بالکل پاس ہی نظر آئے اور وہ تھے ہمارے دوست عوامی جمہوریہ چین جو کہ ہمیشہ سے اور ستر سال سے جن کے ساتھ ہماری کہری دوستی ہے لیکن اس موقع پر بھی نہ صرف انہوں نے دوستی نبھائی بلکہ بتایا کہ آگے چلنے کے لیے ٹیکنیکلی اگر ہم کوپریٹ کرنا چاہیں اس کی کیا راہیں اور اس کے کیا طریقہ کار ہو سکتے ہیں ایک اتنا سادہ مرحلہ نہیں ہے جیسے کہ کئی دفعہ بات کی جاتی ہے جب کانسنٹریٹ سے ویکسین بنتی ہے تو وہ صرف ایسے نہیں ہے کہ اس میں کچھ آپ پانی گھول دیں اور وہ پوری ویکسین بن گی اس کو فارمیلیٹ کیا جاتا ہے اور یہ بہت تقنیکی اور نازک اور ایسا مرحلہ ہے جس میں کوالٹی ایشورنس اور میار کو برقرار رکھنے کے لیے انتہائی تندہی اور محنت کی ضرورت ہوتی ہے اور جو سارے کوالٹی ایشورنس اور یہ سارے میار کو برقرار رکھنے کے طریقہ کار اختیار کیے گئے ہیں اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ ہم نے دیکھے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں باقاعدہ اپنے اس ادارے کے اوپر اور ان تمام لوگوں کے اوپر جنہوں نے اس پہ کام کیا ہے وہ تمام لوگ جو ہمارے مہمان تھے جنہوں نے آ کے کام کیا ان سب کے اوپر ہمیں فخر کرنے کی ضرورت ہے آج وہ وقت ہے کہ ہم پاکستان کی کوویڈ کرونا ریسپانس کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا انحصار جو تھا وہ اعداد و شمار اور سٹیٹسٹکس اور سائنس پہ تھا یعنی ہوا میں نہیں یہ کیا گیا اس کے پیچھے ایک سوچ تھی اور وہ سوچ سائنسی اور سٹیٹسٹکس والی سوچ تھی تو ایک نیشنل ہیلتھ ڈیٹا سینٹر کی بہت ضرورت ہے